بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالا جیل میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے القادر یونیورسٹی جو کیس ہے وہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ کیس کے بعد ہم آپ کو اس کیس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں یہ وہ کیس ہے جس میں خان صاحب اور بی بی دونوں ٹرسٹیز ہے ٹرسٹیز کبھی مالک نہیں ہوا کرتے اس کیس میں پراسیکیوشن کے اپنے گواہ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ سٹیٹ کو کوئی لاس نہیں ہوا ہے اور یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی نے کوئی ذاتی مفاد کی کوئی چیز نہیں لی ہے یہ بھی ایسا بیسلس ہے جس طرح کل آپ لوگوں نے دیکھا نیب نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ توشخانہ کا کیس سسٹینبل نہیں ہے اور وہ ججمن سسپنڈ ہو گئی ہے سنٹنس اسی طرح یہ بھی اس سے زیادہ بیسلس کیس ہے یہ ساری پولٹیکل وکٹمائزیشن کی کیسز چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی ازاد عدلیہ کے سامنے ہی آئیں گے یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے آج خان صاحب کے ساتھ ججس کے لیٹر پہ بھی بات ہوئی ہے اور ملکی سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس بات کا یادہ کرنا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی کو ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کے طرح اس کو کنوکشن ہوئی ہے چودہ سال اس کیس میں بی بی کو رکھا گیا ہے وہ آئیسولیشن میں ہے گھر میں اکیلی ہے اس کو ہمیں بہت خطشہ ہے سلو پوائزننگ بی بی کی کی جا رہی ہے خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خطشہ ہے اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار اس ملکے طاقتور حل کے ہوں گے کیونکہ اس وقت بی بی کی کسٹڈی بی بی جس کے کنٹرول میں ہیں جو اس گر جس کے کنٹرول میں ہیں وہ لوگ بی بی کے زندگی کے ذمہ دار ہیں اس لیے ہم بازابطہ طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ بی بی کے صحت کا ہر حال میں خیال رکھا جائے یہ ہمارا اندیشہ ہے کہ سلو پوائزننگ آلڈی شروع ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سو مٹھو لیا یہ بہت خوشائند ہے لیکن ان کیس میں اس لیٹر میں عدلیہ کی ازادی کا انصر شامل ہے جج صاحبان نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ کس سرکمسٹانسز سے گزر چکے ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے میں آج بھی انٹرپیرنس ہو رہی ہے اس لیے ہم خان صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ فل سپریم کورٹ بنائیں فل کورٹ بنے اور اس کے تہہ تک جائے اور وہ اقدامات کرے جو انشور کرے کہ عدلیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو اور عدلیہ کے کام میں کوئی انٹرپیرنس نہ کرے ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح باقی کیسز جل سے جن کنکلود ہو گئے اسی طرح ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ نائن مئے پہ جو کمیشن کی پیٹیشن ہماری سامنے ہم پا فائل کر چکے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پچیس مئے سے پنڈنگ ہے اس پہ بہرائے میربانی بینچ بنا کر کے اس کا پیسہ لکھی آ جائے اسی طرح خان صاحب کی ڈس کوالیپیکیشن کا ایک کیس سپریم کورٹ میں پنڈنگ ہے ہم وہ بھی سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پہ بھی جل سے جل پیٹیشن بینچ بنا کر کے اس کا پیسہ لکھی آ جائے اسی طرح ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ریگنگ سے ہم نے پیٹیشن فائل کی ہے کہ فارم فوٹی فائب کی وکٹری کو فارم فوٹی سیون میں کس طرح شکس میں تبدیل کیا گیا وہ ساری میٹیریل ہم سپریم کورٹ کے سامنے فائل کر چکے ہیں ہم سپریم کورٹ سے استعداء کرتے ہیں کہ اس پہ بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصلہ کرے خان صاحب نے آج سٹرانگلی مضمت کی ہے الیکشن کمیشن کی اس ڈیسیجن کو کہ الیکشن کمیشن نے کے پی کے میں سینٹ کا الیکشن رکھوایا ہے ہم الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے کے پی کے میں الیکشن رکھوایا ہم آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ جب اس عملی نامکمل تھی اور جب ایوان نامکمل تھا تو پھر سپیکر ڈپٹی سپیکر کا الیکشن کیسے ہوا پرام منسٹر اور چیپ منسٹر کے الیکشن کیسے ہوئے اس وقت ہم یہی پوائنٹ اوٹ کر رہے تھے کہ پہلے ریزرف سیٹوں کے پیسلہ ہو جائے ریزرف سیٹوں کے لوگ اوت اٹھا لیں پھر اس کے بعد آپ پراسس کمپلیٹ کریں لیکن اس وقت الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں مانی تھی نہیں سپیکر نے یہ بات مانی تھی آج کے پی کے میں کیوں کیوں کر الیکشن آپ نے رکا ہے اور ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آرٹیکل فپٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں درخواست کرتے سپریم کورٹ سے کہ اس طرح اس پہ بھی ہماری ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کو ہو چکی ہے برائے میرہ بانی اس کے لیے بھی بینچ بنا کر کے اس کا بھی فیصل جلد سے جلد کرے تاکہ یہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے اور ایک بیک میں ایک بات کا عادہ کرنا چاہوں وہ یہ کہ جو عورتیں ہماری جو بہنیں ہماری اس وقت جیل میں ہیں اور ان کو بیل ملتی ہے پندرہ مرتبہ ان کی بیل کی جو بینچز بنے وہ بینچز ٹوٹی رہی اور دوبارہ کنسٹیٹیوٹ ہوئی فائنلی جب ان کو بیل ملی لاہور کے کیسز میں تو ان کو عرسٹ کیا گیا چاہے وہ سنم جاوید ہے چاہے وہ آلیہ حمزہ ہے ان کو میاوالی کے ایک فیار میں عرسٹ کیا گیا نو میں کو یا تو وہ لاہور تھی یا میاوالی تھی یہ صرف پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہے ان کی بنیادی حقوق کی خلاب ورزی ہے ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی اقدامات کرے تاکہ وہ لوگ جن کو ہائی کورٹ بیلت دے دے ان کو دوبارہ ان لیگل فائیاروں میں نہ نہ بن کیا جائے یہ بتائیے کہ بشرا بی بی نے آج اپنی ہی پارٹی پر ازام لگایا ہے کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا ازام لگا رہے ہیں بیگٹ جیرمین آپ اس ازام کو کتنا سیریس دیتے ہیں اور اس پہ کوئی کاروائی کریں گے دوسرا یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ ان کے شہر میں کچھ ملایا گیا آج خان صاحب روستم پہ گئے انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا اس کے بعد بشرا بی بی ہمارے پاس جبائی بات کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا اس کے بعد خان صاحب نے پھر کہا نہیں ہارپک نہیں آرسینک کوئی میڈیسن ہے وہ ملائی گی یہ بتائی ہے ان کے تو اپنے ہی بیان متضاد ہے نہیں بیان متضاد نہیں ہے یہ سیکیورٹی کا کنسن ہے سیکیورٹی کا کنسن ہم پہلے بتا چکے ہیں بی بی اس وقت گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور ایک ہی کمرے میں بند ہیں دروازے اس کے بند ہیں شیشے اس کے بلائنڈ پورڈ کیے ہوئے ہیں اس لیے جو ان کا خدشہ ہے بلکل بجائے ان کو فیل ہوا ہے اور سلو پوائزننگ یسے ہوا کرتی ہے اور جو بندہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہی دبسٹ جج ہے کہ وہ اپنا ایکسپلین کرے اور بی بی نے خود میڈیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے اس لیے ہم نے وارن کیا ہوا ہے کہ جو کچھ اگر ایسی سرکمسٹانسز کنٹینیو رہے تو وہ لوگ جن کے قبضے میں بیسیکلی ان کی کسٹڈی ہے وہ لوگ ریسپانسی بلوں گے پارٹی پہ ازام لگا ہے پارٹی پہ دیکھیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں اگر پارٹی کے اندرے تو ہمارا اندرونی معاملہ انشاءاللہ ہم ریزال کر لیں گے دیکھیں مہا ذرائی کوئی نہیں چاہتا لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے جن کے قبضے میں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے بی بی کو بنیگالا میں کس نے رکھا ہے ہم نے تو ریکوست نہیں کی جیل کے مطابق بھی اڈیالا جیل میں ہونے چاہیے تھی ایکول ٹریٹمنٹ ہونے چاہیے تھی آپ نے اس کو بنیگالا میں رکھا اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے صحت کا اور اس کی زندگی کا خیال رکھا جائے شکریہ شکریہ شکریہ